دوستو دنیا میں کئی طرح کے جیو پائے جاتے ہیں جن میں سامپوں کو سب سے رہسمی مانا جاتا ہے خاص کر اچھا داری سامپ جو اپنی اچھا سے کوئی بھی روپ لے سکتے ہیں اور اپنی شکتیوں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ناغ ناغن کے جوڑے میں سے یدی ناغ کو مار دیا جائے تو ناغن بدلہ لینے کے لیے پیچھا کرتے ہوئے گھر آ جاتی ہے جبکہ ناغن کو مار دے تو ناغ بھی پیچھا کرتے ہوئے گھر آ جاتا ہے ایسا اسی لئے کیونکہ ناغ ناغن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا پیار اٹوٹ ہوتا ہے اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو انسان مار کر انہیں ایک دوسرے سے جدہ کر دے تو یہ قاتل سے اپنے مرے ہوئے ناغ یا ناغن کا بدلہ ضرور لیتے ہیں دوستو ایسا مانا جاتا ہے کہ اچھا دھاری ناغن کے پاس ایک ایسا رتن ہوتا ہے جو کسی ہیرے سے بھی بہت قیمتی ہوتا ہے اس رتن کو ناغن کے روپ میں پہچانا جاتا ہے جس بھی ناغ ناغن کے پاس ناغن ہو اسے بہت شکتیشالی مانا جاتا ہے اور وہ زندگی بھر اس کی رکشہ کرتے ہیں اس کے علاوہ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ جس انسان کے پاس ناغن ہو اس کی قسمت بدل جاتی ہے اور اسے کئی علاوکک شکتیاں پرابت ہوتی ہیں ناغن کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اس کا پرکاش کئی کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے پرانتو دوستوں ایک اچھا دھاری ناغن اپنی ناغمنی کو ہمیشہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتی ہے لیکن جب کوئی اسے اس کی ناغمنی کو چھین لیتا ہے تو ناغن کا گصہ سانتویں آسمان پر ہوتا ہے پیارے دوستوں یہ چمتکاری گھٹنا ہے اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کھیرہ گڑ کی دراصل یہ گھٹنا گھٹیت ہوئی راہل جی کے ساتھ جو راہل قریب آج سے پانچ سال پہلے اکسا دھارن ایوم گریب ویقتی کا جیون ویتیت کرتے آ رہے تھے وہ اکثر جنگل میں اپنی بکریاں چرانے جایا کرتے تھے اور کھیتی باڑی کا بھی کام کرتے تھے ایک دن بکری چراتے چراتے وہ جنگل کے تھوڑا اندر نکل گئے اسی جنگل میں ایک اچھا دھاری ناغن اپنے ناغ کے ساتھ ایک وشال پیڑ کے پاس رہا کرتی تھی وہ ناغن گھر بوتی تھی شام کا وقت تھا اور راہل جب اس پیڑ کے پاس سے گزرا تو اسے وہاں ایک تیز چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی پرنتو ساتھ ہی وہ دونوں ناغ ناغن بھی وہی تھے انہیں دیکھ وہ تھوڑا سا ڈر گیا اور ترنت وہاں سے جلدی سے گھر کی اور بھاگا راہل اتنا گھپرایا ہوا تھا کہ اس سمیں تو اس نے پیچھے مڑکر تک نہیں دیکھا پرنتو اس رات اس کے دھیان میں وہ چیز جو چمک رہی تھی وہ بار بار آ رہی تھی وہ اتنا تو سمجھی گیا تھا کہ وہ ہو نہ ہو بہت ہی ملیوان چیز تھی اور اگر وہ مجھے مل گئی تو میں بھی دھنوان ہو جاؤں گا پرنتو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ دونوں ناغ ناغن اگلے دن وہ واپس جنگل اسی پیڑ والے ستان پر گیا اور کچھ دور کھڑے رہ کر چھپ کر اس پیڑ کے پاس رہ رہے ناغ ناغن کو دیکھنے لگا کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے دھیان دیا کہ ناغن تو گھر بوتی ہے وہ اس رات گھر آ کر سوچنے لگا کہ یہ اچھا موقع ہوگا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دے گی تب ہی وہ ناغ منی چوری کر لے گا کیونکہ اس سمیں ناغن کمزور ہوگی بس ناغ کو مارنا ہوگا دوستو کہتے ہیں کہ اگر کسی ناغ کے موں کی طرف گوبر مار دیا جائے تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے اب راہل ہر روز گوبر لے کر اس وشال پیڑ کے پاس چھپ کر صحیح موقع کا انتظار کرنے لگا ایک دن وہ موقع بھی آیا جب ناغن اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی تب ہی چھپکے سے راہل نے ناغ کے موں پر تیزی سے گوبر مارا اور پھر ایک بڑے پتھر سے ناغ کو مارے ڈالا پھر اس نے ناغن اور اس کے بچے کو بھی مارے ڈالا اور اس منی کو اٹھا کر جلدی سے گھر کی طرف نکل پڑا پرنتو ادھر ناغن کسی طرح سے بچ گئی تھی اور بس بے ہوش پڑی تھی جب ناغن کو ہوش آیا اور اس نے اپنے بچے اور پتی کو مرا دیکھا تو اس کے دکھ درد کا ٹھیکانہ نہیں رہا وہ اس سمیں گسے سے پاگل ہوئے جا رہی تھی اور اس نے راہل سے بدلہ لینے کی ٹھانی پرنتو منی چلی جانے کے کارن وہ اپنی شکتیوں کا پریوگ نہیں کر سکتی تھی پرنتو ابھی بھی وہ اپنا روپ تو بدل ہی سکتی تھی ادھر راہل کو جیسے ہی منی ملی اس کا پورا جیون ہی پریورتیت ہو گیا اس کی فصل اس بار کافی اچھی ہوئی اور کافی مہنگے بھاو میں بھی بکی اس کی تو جیسے مانو لوٹری لگ گئی ہو کیونکہ جو بھی وہ دندہ کر رہا تھا اسے ہر جگہ سے لاب مل رہا تھا اور راہل کو پتا تھا کہ یہ سب اس چمتکاری ناغ منی کا ہی کمال ہے گاؤں میں ہر جگہ اس کا نام تھا راہل کے اس رتبے کو دیکھ کر ایک اچھا رشتہ راہل کے لیے اس کے پاس ہی کے گاؤں سے آیا اور کاجل نام کے ایک سندر اسطری سے اس کا ویوہہ سمپن ہوا کاجل اپنے پتی راہل کو بہت پیار کرتی تھی اور بہت عزت دیتی تھی دونوں ایک دوسرے کا قدم قدم پر ساتھ نہیں بھاتے تھے ان کی جھوڑی گاؤں میں مثال بن چکی تھی ادھر ناغن بھی ایک پرش کا روپ دھارنگر ابیشیک نام سے راہل کے یہاں اس کا منشی بن گیا اور راہل کا وشواز سے جیتنے لگا راہل بھی ابیشیک کے وحوار اور وفاداری کو دیکھ اسے اپنے بھائی سمان ہی ماننے لگا ایک دن کاجل اپنے پتی راہل کے پاس آتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم پتا بننے والے ہو میں گھر بوتی ہوں یہ سن راہل کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اس دن وہ خود اپنے منشی ابیشیک کے پاس گیا اور بولا کہ دیکھو ابیشیک میرا کوئی بھائی نہیں ہے پرنتو جب سے تمہارا ساتھ ملا ہے تم میرے سگے بھائی سے بھی کہیں ادھک بن چکے ہو آج میں بہت خوش ہوں اس لئے آج میں اپنی پتنی اور تمہیں ایک خاص جگہ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا اس دنیا میں تم لوگوں کے سیوا کوئی نہیں ہے اور وہ اپنی پتنی اور ابیشیک کو کار میں بٹھا کر گاؤں کے اکونے میں لے جا کر کار ایک چھوٹی سی کٹیا کے سامنے روکتا ہے اور بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تب اسی کٹیا میں اس کی ماں کی جان اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی اس کے پتا تو پہلے ہی گزر چکے تھے تب ایک بڑے بابا نے اس کی ماں کو وہیں دفنا دیا تھا اور راہل کو اسی بڑے بابا نے پالا تھا راہل بتاتا ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ کوئی بری گھٹنا ہوتی ہے یا وہ دکھی ہوتا ہے تو بس وہ اسی کٹیا کے پاس چلا آتا ہے یہاں اسے ایک انوکھے سکون کا احساس ہوتا ہے راہل آگے بتاتا ہے کہ آج تم دونوں کو میں اسی لیے یہاں لیا ہوں کیونکہ تم دونوں اب میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہو دوستو یہ سن سبھی کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے کچھ دیر رکنے کے بعد جب وہ واپس پہاڑی سے ہوتے ہوئے گھر کو جاتے ہیں تو اچانک ان کی گاڑی پہاڑی پر ایک بڑے سے پتھر سے ٹکراتی ہے اور گاڑی کو زور کا جھٹکہ لگتا ہے جس کے کارن راہل تو کار میں ہی فسا رہتا ہے پرنتو اس کی پتنی کاجل پہاڑ سے نیچے گر ایک پیڑ پر اٹک جاتی ہے اور اس پیڑ کے ٹھیک نیچے بہت گہری کھائی تھی دوستو وہ رات کارتک پرنیما کی ہی تھی ابیشیک اپنی شکتیاں پا کر پنہ ناغن روپ دھارن کر لیتا ہے راہل ابیشیک کو دیکھ کر چونک جاتا ہے کیونکہ ابیشیک اب ناغن میں پنہ بدل چکا تھا وہ ناغن راہل کو بتاتی ہے کہ کیسے ٹھیک کسی طرح وہ بھی اس تھیتی میں فسی تھی جب راہل نے اس کا پورا گھر سنسار لوٹ لیا تھا اس کے پتی اور بچے کو مار کر اور آج میرے پاس بدلہ لینے کا ایک اچھا موقع ہے دوستو راہل گھائل گاڑی میں فسا ہوا تھا اور وہ رو کر ناغن کو بولتا ہے کہ بھلے میری جان لے لو پرنتو میری پتنی گھر بوتی ہے اسے چھوڑ دو تب ہی اس ناغن کو اپنی وہی ستھیتی یاد آتی ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی اپنا چھن جاتا ہے یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے ناغن نے راہل کا اس کی پتنی کے پرتی سچا پیار دیکھ اسے ماف کر دیا اور کاجل کو اس پیڑ سے نکال بچا لیا تتھا دونوں کو ہسپٹل چھوڑ خود واپس جنگل میں اسی وشال پیڑ کے پاس چلی گئی جب راہل ہسپٹل سے سوست ہو کر اپنی پتنی کے ساتھ گھر واپس لوٹا تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہوا اور اس نے جانا کہ اس نے کتنی بڑی گلتی کری ہے وہ ناغن کو لے کر اسی وشال پیڑ کے پاس آ گیا اور اس پیڑ کے پاس اس ناغن کو رکھ فوٹ فوٹ کر رونے لگا اور شام کو گھر واپس آ گیا دوستو کبھی کبھی انسان لالچ میں اتنی بڑی گلتی کر بیٹھتا ہے کہ پھر اس گلتی کو کبھی بھی ٹھیک کیا ہی نہیں جا سکتا اور بس انت میں پچھت تاوہ ہی رہ جاتا ہے آپ کو یہ گھٹنا کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اسی کے ساتھ مہادیو کے سچے بھکت کمنٹ سیکشن میں ہر ہر مہادیو کا جیکارہ ضرور لگا دیں تاکہ مہادیو کی کرپا اور آشیڑواد آپ پر اور آپ کے پریوار پر صدیف بنا رہے اسی کے ساتھ ہم آپ کو ایک اور بات بتا دینا چاہیں گے کہ یہ جو ناغ ناغن ہوتے ہیں ساپ ہوتے ہیں یہ بھگوان شیو کو ہی اپنا ارادیہ مانتے ہیں تو ایسے میں جب بھی آپ مہادیو کی پوجہ کریں بھگوان شیو کی پوجہ کریں تو ساتھ میں ان ناغ ناغن کی بھی آپ پوجہ کریں تو دوستو آپ کو کبھی بھی سرپدوش نہیں لگے گا کبھی بھی آپ کو ساپوں سے خطران نہیں ہوگا جب بھی آپ کو کہیں پر بھی ساپ دکھیں تو اوم نمح شیوائے کا جب کریں دوستو ساپ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اگر آپ کو کافی ڈر لگ رہا ہے تو آپ ساپ کو مارے نہیں بلکہ اسے بھگانے کی کوشش کریں اگر ساپ نہیں بھاگ رہا ہے تو آپ سنیک ریسکیو ٹیم کو بلائیں وہ اپنے آپ ساپ کو کہیں اور دوسری جگہ پر سرکشت جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیں گے سو پیارے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ تمام نئے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے آپ کا بہت بہت دھنیاواد